بسم اللہ الرحمن الرحیم بہل عظام اجمعین و بعد ورل اسلامی فنانس فورم اور انسٹیٹوٹ آف بیسنس ایڈمیسٹریشن کراچی کے ذمہ داران اور میزان بنک لیمیٹڈ جو اس پروگرام کے کوارڈینیٹر ہیں ان سب کی تبریق تحسین اور شکریہ کے بعد میں فیڈرل شریعت کورڈ پاکستان کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فیڈرل شریعت کورڈ کا پہلا فیصلہ انیس سو بانوے میں آیا پھر سپریم کورڈ شریعت اپیلٹ بینچ نے انیس سو ننانوے میں اس کو انڈورس کیا اور حکومت پاکستان کو حکم دیا کہ جون دو ہزار دو تک پاکستان کے مالیاتی نظام کو شریعت کے مطابق ڈھال لیا جائے پھر سابق صدر جنرل پروید مشرف کے دور میں جون دو ہزار دو میں علامہ خالد محمود کو مانچسس سے امپورٹ کیا گیا اور ڈاکٹر رشید احمد جالندری کو سپریم کورڈ شریعت اپیلٹ بینچ میں شامل کیا گیا اور پھر اس کو ریفر بیک کر دیا فیڈرل شریعت کورڈ کو فیڈرل شریعت کورڈ بیس سال تک اسے سینجتی رہی تا آنکہ اب آ کر اس نے فیصلہ صادر کیا سپریم کورڈ شریعت اپیلٹ بینچ کے فیصلے میں کوئی ایسے تحفظات نہیں تھے سوائے اس کے کہ جو کاروباری قرض ہے یا مالیات ہے اور جو انفرادی ہے کہ ان کا ہیلہ یہ تھا کہ ابتداء اسلام میں شخصی ضروریات کے لیے مجبوری کے تحت جو لوگ سود پر پیسہ لیتے تھے اسے حرام قرار دیا گیا کہ یہ استحصال تھا لیکن کاروباری سود حرام نہیں ہے اب فیڈرل شریعت کورڈ نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ سب تفریق باطل ہے اور سود کی جو بھی صورت ہو وہ حرام ہے ناجائز ہے فیڈرل شریعت کورڈ نے حکومت پاکستان کو حکم دیا ہے کہ سٹیرٹ بینک آرڈیننس اور پاکستان بینکنگ کمپنی آرڈیننس میں ترمیم کی جائے کیونکہ ان کی جو بنیادی ساخت ہے وہ ربا پر مبنی ہے سود پر مبنی ہے تو اس لیے ان میں اب بنیادی اور جوہری تبدیلی کی ضرورت ہے پچھلی حکومت نے اساقڈار صاحب کے زمانے میں سٹیرنگ کمیٹی بنائی تھی اسٹیرٹ بینکا پاکستان میں اس کمیٹی کی سفارشات کو آج تک نافذ نہیں کیا گیا تسلیم نہیں کیا گیا اس لیے میری چند تجاویز ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک با اختیار تاسک فورس یا سٹیرنگ کمیٹی قائم کی جائے جو پورے اختیارات کے ساتھ فل ٹائم کام کرے گورنمنٹ کی رہنمائی کرے جہاں جہاں گورنمنٹ کو رکاوٹیں پیش آئیں تو ان کا حل تجویز کرے اور یہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے اسی طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ بعض قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے ہیلے سے کام لیا جاتا ہے مثال کہ طور پر اگر کوئی اموائبل پراپٹی یا غیر منقولہ جائداد کوئی اسلامی مالیاتی ادارہ خریدتا ہے تو وہ اپنے نام نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق اس کو ڈیوٹی دینی پڑے گی اور ظاہر ہے کہ جب وہ کلائنٹ کو وہ واپس بیچے گا تو وہ ڈیوٹی ڈبل ہو جائے گی اور پھر مارکیٹس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا اس لیے میرا یہ مطالبہ اور تجویز ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو پاکستان اور جو پروینشل ریونیو ڈیپارٹمنٹ ہیں وہ قوانین میں فوری لازمی ترامیم کریں تاکہ حقیقی اسلامی بینکنگ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں اور جس کی وجہ سے ہیلوں سے سٹریٹیجیز سے ان چیزوں سے کام لینا پڑتا ہے اور اس سے لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں تو تو اس کا فوری ازالہ ہونا چاہیے اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سکوک جو جاری ہوتے ہیں اور اس کو اسلامی بینک اور مالیاتی ادارے ان کو خریدتے ہیں تو وہ گورنمنٹ جامد اساسوں پر جاری کرتی ہے موٹر ویلز پر جاری کر دیئے ائرپورٹس پر جاری کر دیئے بلکہ پچھلی حکومت کے دور میں یہ بھی تجوید آئی تھی کہ ایچ نائن پارک اسلام آباد کے بھی سکوک جاری کر دیے جائیں اب ظاہر ہے کہ ایسے سکوک کہ جہاں کوئی ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی جہاں کوئی امپلائیمنٹ کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے بلکہ یہ گورنمنٹ کے انٹرنل لون کے لیے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اسلامی بینکوں کو اسلامی مالیاتی اداروں کو ان اداروں کے سکوک لینے کا اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے کہ جہاں جن کے نتیجے میں پاکستان میں ایکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو روزگار کے مواقع پیدا ہو اور یہ پتا چلے کہ ایک خالص سعودی بینکاری میں اور اسلامی بینکاری میں کیا فرق ہے اور اس سے ملک کو اور معاشرے کو کس طرح سے روزگار کی کاروباری اور اداروں اور کارخانوں کے قیام کی شکل میں حکومت کو ٹیکسز ملیں گے ڈیوٹیز ملیں گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا اس لیے میرا یہ اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اسلامی بینکوں کو ان اداروں کے سقوق لینے چاہیے جہاں پر پریکٹیکلی اکنامک ایکٹیوٹی جنڈیٹ ہو رہی ہو جہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہوں جہاں سنتی اور کارباری ادارے قائم ہو رہے ہوں ورنہ ہم حکومت کے داخلی قرضوں کے لیے ٹول بن جاتے ہیں اور ایک ذریعہ بن جاتے ہیں تو اس کا بھی باقاعدہ ازالہ ہونا چاہیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ تو شروع کر دی گئی لیکن اس کے لیے جو ذہنسازی کی ضرورت تھی وہ نہیں ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک شخص اسلامی بینک میں ہے کل اسے کوئی اچھا چانس حبیب بینک لیمیٹڈ میں مل جاتا ہے کسی اور سودی بینک میں مل جاتا ہے اور وہ جم کرتا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو اب تو معلوم ہا کہ حلال و حرام کا فرق تو کچھ بھی نہ رہا نہ ذہنسازی ہوئی اس لیے کوئی نہ کوئی شرط آئے دونی چاہئے کہ جو اسلامی مالیاتی ادارے میں کام کرے تو وہ پھر جم کر سودی اداروں میں نہ جائے یا کم از کم کوئی ایک پانچ سال کا تائم اس کے لیے مقرر ہونا چاہیے جب تک یہ نہیں کیا جائے گا تو جو آج یہاں ہے کل وہاں ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اسلامی بینکنگ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں اس لیے اس فورم سے یہ باقاعدہ سفارش جانی چاہیے کسی طرح سے جو کارپوریٹ کلائنٹ ہیں کسی عام کلائنٹ نے کبھی نہیں پوچھا کہ جس کے ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پچاس ہزار ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا لیکن جو کروڑوں یا عربوں والے ہیں وہ آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اسلامی بینک میں کیا ملے گا اور اگر اسلامی بینک مثلا کہتا ہے کہ دس فیصد ملے گا تو وہ کہتا ہے کہ سعودی بینک مجھے 11 فیصد دے رہا ہے تو جب سوچ یہ ہو اس میں حلال و حرام کا فرق کہاں سے آ گیا تو اس لیے کہ جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اس کی بھوک بھی زیادہ ہوتی ہے تو سب سے اہم کام تو یہ تھا کہ جو عرب پتی تھے خرب پتی تھے انہیں پوری اسلامی ذہن کے ساتھ آنا چاہیے تھا اور یہ یا اس طرح کی چیزیں یہ نہیں کرنی چاہیے تھیں لیکن یہ عملی دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے اور اس سے بھی اسلامی بینک کی جو واس ایکسٹیپٹیبیلیٹی ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اسی طرح سے میں نے درجنوں سینکڑوں اسلامی بینکوں کے اشتہارات دیکھیں کہ آپ یہ کریں اور منافع تیرافی صد اور چھوٹا سا سٹار لگا کر نیچے کہیں لگا دیا کہ تقریباً جس پر نظر بھی نہ پڑے تو جب اس طرح کے طریقے کریں گے تو پھر کون سا فرق ہے جو کوئی عملی دنیا میں محسوس کرے گا اس پر بھی پابندی آئد پابندی آئد کرنی چاہیے ورنہ اس خرابی میں سٹیٹ بینک برابر کا شریک سمجھ جائے گا دوسری تجویر میری یہ ہے کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے دو دن پہلے جامت العلوم الاسلامی بنوری ٹاؤن سے پوچھا کہ آپ کے تحفظات ختم ہو گئے ہیں اسلامی بینک کاری کے حفظات پہلے تھے اب بھی ہیں اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک فورم بننا چاہیے ان علماء کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے اور ایک دوسرے کے خسم یا فریق یا حریف یا مقابل بن کر نہیں بلکہ حلیف بن کر بیٹھیں اور اگر ان کی دانش میں کوئی بہتر اور اگر اس طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو بینے قبول کرنا چاہیے جب ایک ہی مکتب فکر کے علماء کا طبقہ ایک چیز کو حرام کہے گا دوسرا حلال کہے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا اس پر اعتماد کیسے پیدا ہوگا اسی طرح سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فیڈل شریعت کوٹ نے پانچ سال کا ٹائم لیا ہے تو ایک تو جیسے ہمارے سراج الحق صاحب ہیں وہ ریلیا نکال رہے ہیں اچھا ہے دباؤ ڈالنا اچھی بات ہے لیکن میں ان سے کہوں گا کہ آپ یہ کام بھی کریں کہ ایک وفت بنا کر ان بینکنگ آثاریٹی کے ساتھ آپ میٹنگ کریں آپ ملاقات کریں اور ان کو آمادہ کریں ہمیں ہم کوئی اپوزیشن تو ہے نہیں ہمارا کام ہے کہ گورنمنٹ کی معاونت کریں اور گورنمنٹ سے کہیں کہ آپ بتائیں آپ کی رکاوٹیں کیا ہیں اور ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں مومد اور معاون بننا چاہیے لہذا اس طرح کے باقاعدہ وفود بنے جو ان بینکوں میں جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ بدنیتی پر مبنی کام نہ کریں آپ آج سے کام شروع کریں اگر پانچ سال کے بعد آپ نے آ کر یہ کہا کہ ہم نے ستر فیصد کام کر لیا ہے اسی فیصد کام کر لیا ہے بیس فیصد رکاوٹیں ہیں تو پھر حالات کے تحت ان کے مدت میں توسیق کی جا سکتی ہے لیکن اس پابندی کو بہانہ بنا کر وہ دوبارہ سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ میج میں جائیں اور پھر وہ کہیں سے ججز امریکہ برطانیہ سے درامت کر کے پھر بٹھا دیں اور پھر لوڈو کے کھیل کی طرح نائنٹی نائن سے زیرو پر آ جائیں تو یہ کھیل ختم ہونا چاہیے اور مصبت اور تعمیری کوششیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر جو بڑے کارپوریٹ ادارے ہیں انہیں آگے بڑھ کر گروپ کی شکل میں بلکہ جو فیڈرل چیمبر آف کامور انڈسٹری ہے انہیں ایک آفیشل سٹیٹسمنٹ دینا چاہیے کہ ہم اسلامی بینکنگ کو اور لاربائی نظام کو دل سے قبول کرتے ہیں لہذا ہم اس میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ پرسنٹیج کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جب بینکنگ شروع ہوئی اور جب بینکوں کا نفع کلائنٹس کے لیے کچھ کم نظر آیا تو پھر ہبے کی صورت نکالی گئی تاکہ کسی نہ کسی طرح ان کو مطمئن کیا جائے ان کو حلال پر مطمئن کیا جائے اور ان کو حلال اور حرام کا جو فرق ہے وہ ان کے ذہن میں ڈالا جائے اور ذہنی اور فکری طور پر ان کو اس کے لیے مکمل طور پر تیار کیا جائے جو اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے انہیں دباؤ میں نہیں آنا چاہیے میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ یہ دباؤ بھی قبول کرتے رہے ہیں اور یہ برطاؤ میں بھی انہوں نے بعض اوقات توازن نہیں رکھا اس لیے کہ جب آپ کے پاس ترازو ہے تو پھر آپ کو سٹک بھی ہونا چاہیے اور آپ کو اداروں کے درمیان فرق بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھ نہ چاہیے اور پھر پتہ چلے کہ واقعی ایک اتھارٹی موجود ہے اس لیے ایک ڈیلیگیشن بنایا جائے اور وہ ایف بی آر کے چیئرمین سے بھی میٹنگ کرے وہ موجودہ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل سے بھی میٹنگ کرے سیکریٹی فنانس سے بھی میٹنگ کرے ایسی سی پی کے چیئرمین سے بھی میٹنگ کرے اور جو پروینشل گورنمنٹ کے سیکریٹی خزانہ اور ان کے جو ریوینیو کے ادارے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرے تاکہ جن قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے ترامیم کی ضرورت ہے وہ اس کی طرف پیشرفت کریں اگر آرڈر امریکہ سے آ جائے فیٹی ایف سے آ جائے تو ایک رات میں تینتیس قوانین بغیر پڑے پاس کر دی جاتے ہم نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا چیف سیکریٹی سے پوچھا وزیر خزانہ سے پوچھا سیکریٹی خزانہ سے پوچھا ہوم سیکریٹی سے پوچھا کیونکہ یہ قوانین آپ نے پڑے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں اوپر سے آرڈر آیا تھا ہم نے نہیں پڑے یہاں تک وفاقی وزیر داخلہ اور شیخ رشید نے کہا میں نے ملک کا عالم یہ ہو کہ تینتیس قوانین پاس ہو جائیں اور سمائینا تو دور کی بات ہے اس کے پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہ کی جائے تو جب مغرب سے حکم آئے تو اندید تعمیل کی جائے اور جب اللہ کا حکم آئے تو اس کے آگے ہیل حجت کی جائے ریاستی اداروں کی منافقت ہے اسٹیٹ بینک کی منافقت ہے اور اسی طرح سے ایف بی آر یا دیگر اداریں ہیں ان سب کی مجموعی منافقت جو ہے وہ اس راستے میں رکاؤٹ ہے اس لیے ہمیں عملی فلسفیانہ باتیں اور نظریاتی باتیں اور ان پر بحث و تمیز پر وقت ضائع کرنے کی ایڈریس کرنا چاہیے ان کی لسٹ بنانی چاہیے اور جس چینل سے ریزالو ہونا ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے اور جو مذہبی سیاسی جماعتیں سلسلے میں مدد کرنا چاہتی ہیں ان کو بھی دعوت دینی چاہیے اور یہ بھی ضرور ہے کہ باہر سے دباؤ ڈالیں بہت اچھی بات ہے تو اندر سے بھی کام ہو باہر سے بھی دباؤ ہو اور نیتوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ماضی کے مقابلے میں کافی بہتری نظر آئے گی آپ کا شکریہ وما علیہ اللہ بلاغ